سلام علیکم ڈکٹری جاز ملک چینل میں خوش آمدید دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں تمام دوست بخیر و آفیت سے ہوں گے دوستو فیئر اینڈ پینک گلو کے متعلق آج آپ کو مکمل معلومات فرام کرنے جا رہا ہوں فیئر اینڈ پینک گلو کس چیز کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ ایک وائٹننگ کریم کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اس کو مین اور وومین دونوں استعمال کر سکتے ہیں دوستو فیئر اینڈ پینک کریم کا جو ہے آپ کو لگانے کا طریقہ بتاؤں گا اس پوری ویڈیو میں آپ نے پوری ویڈیو لازمی دیکھنی ہے کیونکہ اس کو لگانے کا جو طریقہ کار ہے اس سے بھی آپ کو اچھے ریزلٹس مل سکتے ہیں ادروائز جو ہے اگر آپ اس کو یوز کرنے کا طریقہ ہی آپ کو نہ پتا ہو تو پھر آپ اچھے ریزلٹس اس کے نہیں لے سکتے اور آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے جو ہے اس کے استعمالات میں آپ نے اس سے پہلے کیا چیز یوز کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا چیز یوز کرنی ہے اس کو نائٹ کریم کے طور پر آپ نے استعمال کرنا ہے یا نہیں تو آگے جانے سے پہلے آپ نے ہمارا چینل اگر سبکرائب نہیں کیا دوٹر اکٹر اجاز ملک کو لازمی سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتا رہے فیر اینڈ پنک جو ہے دوستو یہ گلو اس کو استعمال کیا جاتا ہے چہرے کی وائٹننگ کے لیے سکن کی وائٹننگ کے لیے ایسے افراد جو کہ جن کی جو سکن ہے بہت زیادہ جو ہے بلیک ہو جاتی ہے بلیک ڈارٹس بن جاتے ہیں ایسے افراد جن کی جو سکن پر سکارز ہو جاتے ہیں ایسے افراد جن کی سکن پر جو ہے پگمنٹیشن ہو جاتی ہے تو ایسے افراد کے لیے فیر اینڈ پنگ گلو بہت اچھی جو ہے کریم ہے اس کو وائٹننگ کریم کے طور پر یوز کرتے ہیں مین اور وومین دونوں اس کا استعمال کر سکتی ہیں اس کو لگانے کا طریقہ کار جو ہے آپ نے اس کو کیسے لگانا ہے تو دوستو آپ نے پہلے روز وارٹر آپ نے اپنے چہرے پر اپلائی کرنا ہے اپنے چہرے کو مکمل دھو کے کسی اچھے ٹاول سے خوش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے روز وارٹر جو ہے آپ کے غلاب جو ہے اپنے چہرے پر اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فیر اینڈ پینک جو ہے اس کو تھوڑا سا مدر کے دانے جتنا آپ نے اس کو لینا ہے اور اپنے ہاتھ کے اوپر مس کر لینا ہے اور پورے چہرے کو ہاتھ کے اوپر لگا لینا ہے اس سے آپ نے چہرے کو اوپر ایک ہلکی سی جو ہے لیئر لگانی ہے نہ کہ آپ نے چہرے کے اوپر بہت زیادہ جو ہے کریم کو یوز کرنا ہے بہت زیادہ یوز کرنے سے جو ہے آپ کی لیئر کو بہت زیادہ نقصان ہوگا آپ کی رگیں جو ہے باہر نکلنے لگ جائیں گی اور آپ کی جو چہرہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے حساس ہو جائے گا آپ نے تھوڑی تھوڑی استعمال کرنی ہے مٹر کے جانے کے برابر تو آپ کو اچھے ریزارٹس ملیں گے اور آپ کا جو چہرہ ہے بلکل بہترین ہو جائے گا آپ نے ارکے غلاب کے بعد تھوڑا سا اس کو چہرے کے اوپر لگا لینا ہے نائٹ کریم کے طور پر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے آپ نے اس کا عادی بلکل نہیں ہونا ہے آپ نے اس کو اچھے ریزارٹس کے لیے 21 سے 22 دن آپ اس کو لازمی استعمال کریں اور آپ کو سب سے اچھے ریزارٹس ملیں گے اس کریم کے اگر بات کریں ریٹ کی تو یہ آپ کو تقریباً کوئی ساڑھے سات سو آٹھ سو رویہ میں ہر میڈیکل سٹور اور اچھی فارمیسی پر آپ کو بہ آسانی میر سکتی ہے یہ آج کل جو کریمیں ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے ان کی پیکنگ جو ہے ایک جیسی آنے لگ گئی ہے اور ان کے متابادل کریمیں بن چکی ہیں اس لیے اچھی کمپنی کی کریم لیں تاکہ آپ کو اچھے ریزارٹس ملیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمیٹس اور شیئر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ